سلام آیکم سٹوڈنٹس آہ تین کلاس کے چپٹر نمبر 4 کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہے پرشل فریکشن اردو میں اس کو یوسری قصر بھی بولتے ہیں یوسری قصر بھی بولتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فریکشن کیا چیز ہوتی ہے کسی بھی چیز کو جب ہم بٹے کی فارم میں لکھتے ہیں اور کی فارم میں لکھتے ہیں اس کو ہم فریکشن بولتے ہیں جیسا کہ کوئی بھی چیز رکھتی ہے اس کو اوپر والی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نومینیٹر آف ایکس اور جو نیچے والی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نومینیٹر آف ایکس تو سٹوڈنٹس جیسا کہ میں لکھتا ہوں 5 by 8 اب 5 کیا ہے نومینیٹر ہے 8 کیا ہے 9 نومینیٹر ہے تو سٹوڈنٹس کسی بھی فریکشن کو جب ہم کیا کرتے ہیں N over D کی فارم میں لکھتے ہوں یہ NX over dx کی فارم میں تو وہ ہمارے کیا بنے گی فریکشن بنے گی اب پارشل کیا چیز ہوتی ہے؟ پارشل بسیکلی لفظ پار سے نکلنا ہے جس کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ حصہ یعنی جز ٹھیک ہے تو اسی سے نکلنا ہے پارشل یعنی کیا ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی فریکشن کو سال کرنے کے لیے اسے کیا کرتے ہیں مختلف حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو وہ ہماری بنتی ہے پارشل فریکشن تو نیکس کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ پارشل فریکشن ہوتی کیا ہے اور اس کے کتنے پارس ہوتے ہیں؟ تو سونٹس پارشل فریکشن کی میرے پاس دو opis ہیں ایک ہے پراؤپر فریکشن اور ایک ہے اپپرپر فریکشن اب ڈسکس کرتے ہیں کہ پراؤپر فریکشن کون سی ہوتی ہے اپپرابر فریکشن کون سی ہوتی ہے پہچان کیا ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کپ اپر فریکشن پراؤپر فریکشن وہ فریکشن ہوتی ہے جس کے اندر wariable کی اوپر ماری پاور چھوٹی اور نیچے والی پاور بڑی ہوگی کیسے جب آپ نظر آ رہا ہے کہ x کی پاور مان رہا ہے اب اس فرم بھی بولتے ہیں تو اوپر والی ویریابل کی پاور جب چھوٹی ہوگی نیچے والی ویریابل کی پاور بڑی ہوگی تو اس فرم بولیں گے کہ یہ ہماری کون سی ہے پراپر فریکشن ہے اس کی مثال جیسے میں لیکن تو مان رہا ہے x پلس 1 اب یہ کیا ہے ایک پراپر فریکشن ایک پراپر فریکشن کون سی فریکشن ہوتی ہے وہ فریکشن جس کی اوپر جو آپ پر نومینیٹر ہوتا ہے اس کی پاور بڑی ہوتی ہے اور دی نومینیٹر کی پاور چھوٹی ہوتی ہے جیسے میں لیکھتا ہوں x پاور 3 اور x پاور 2 اب یہ میرے پاس کیا ہے ایک پراپر فریکشن تو ایک پراپر فریکشن کو جب ہم سارم کرتے ہیں تو سارم کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کو پراپر فرم میں لگتے ہیں تو پراپر فرم میں لانے کا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے x کی پاور 3 کو ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں x کے اقساب کیونکہ یہ ڈیوائیڈر ہے x کے اقساب کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ہمارا کیا بنے گا اس فرم کے اندر آتا ہے اب اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہمارا کوشن ہوتا ہے اس کو ہم لے رہتے ہیں اب یہ ہمارا کوشن ہوتا ہے یہ ہمارا ریمائنڈر ہوتا ہے اور یہ ہمارا ڈیوائیڈر ہوتا ہے کوشن یوں لکھنے اس کو کوشن پلاس ریمائنڈر آور ڈیوائیڈر یہ اس کو لکھنے کا طریقہ ہے یعنی اس کو ہم جس فرم لکھیں گے 1 پلاس x آور x سکے تو سٹورینٹس ٹائپس آف فریکشن کے اندر ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پارشنٹ فریکشن کی جو پہلی ٹائپ ہے وہ کون سی ہوتی ہے میں ایکزمپل بھی طور پر لکھ دیتا ہوں 1 آور x پلس 2 انٹو x مائنس 3 تو سٹورینٹس اس کے اندر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کی جو x ہے اس کی پاور 1 ہونے چاہیے جو پہلے اس کو ہم سمپل فریکشن بھی کہتے ہیں تو سمپل فریکشن کا یہ رول ہے کہ اس کے اندر جو x ہے اس کی پاور سب سے چھوٹی پاور یعنی 1 میکسیمم جو اس کی پاور ہے 1 1 سے ایکسیڈ نہیں ہونی چاہیے تو اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو پہلے ٹائپ ہے اس کو میں لکھوں گا a over x plus 2 plus جو دوسرا ہے اس کو میں لکھوں گا b over x minus 3 اگر میرے پاس جہاں پہ تیسری ٹائپ ہوتی تو میں اس کو لکھ لیتا c over d over e over یعنی جتنی ہی میرے پاس ادر ٹرنز ہوں گے اتنی ہی میں اس کو آگے بڑھاتا چلا جاؤں گا یہ تو تھی اس کی پہلے ٹائپ اب دیکھتے ہیں اس کی دوسری ٹائپ دوسری ٹائپ کے اندر جو ہماری دوسری ٹائپ ہے اب میں اس کی محساب دے دیتا ہوں x plus 2 into x minus 3 whole power 4 کر دیتا ہوں تو سوڈنٹس جو دوسری اس کی ٹائپ ہے اس کے اندر x کی اپنی پاور تو 1 ہوگی لیکن x کی اپنی پاور 1 کی علاوہ اس کی whole power 4 بھی آ رہے ہیں تو اس کو لکھنے کیلئے ہم کیا کرتے ہیں n term use کرتے ہیں کیسے n term use کریں گے کہ یہ تو simple جس طرح پہلے یہ کہتا تھا ہمارے پاس کیسے پہلے پاور نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں a over x plus 2 plus اچھا اب b b over سب سے چھوٹی پاور n term سے مراز سب سے چھوٹی پاور کونسی ہوگی اس کی یعنی 1 پھر یعنی x minus 3 whole power 1 plus اب ہم چکلے جائیں گے اس کی اس پاور تک جو کہ ہمیں given d ہوئی ہے اب c over x minus 3 کا scale plus d over x minus 3 whole power 3 plus e over x minus 3 whole power 4 5 اگر یہاں پہ power 5 6 ہوتی دوسروں آگے چلتا رہتا enter and use کرتے رہتے اس کے simply یاد نہیں رکھنا ہے جو hole کے اندر power دی جاتی ہے اس کو ہم سب سے minimum power ہوتی ہے وہاں سے start لیتے چلتے اس کا ایسے 1 2 3 4 دو ہم نے ڈسکاس کر رہی ہے اب تیسری طرف چلتے ہیں جو تیسری ڈائپ ہے اس کی میں example ایک لیتا ہوں x plus 1 into x square plus 5 ایس سنو اس کے اندر اب جو اندر والا x ہے اس کی power 1 نہیں ہے اس کی power 2 ہے تو اس کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے ایک چیز اور یاد رکھنی ہے کہ یہ ہماری جو نیچے والا ہوگا وہ a square minus b square کی فارم کے اندر نہیں ہوگا کیسے نہیں ہوگا جیسے کہ اگر یہاں پر ہوتا x square minus 4 ہوگا x square minus 4 کو مزید decompose کر سکتے x minus 2 into x plus 2 تو یہ دوبارہ proper فارم کے اندر آ سکتی ہے تو تیس بھی فارم کے اندر آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جو اندر والی چیز ہے وہ x square minus 5 نہیں دیتا ہوں تو یہ ہمارا a square minus b square کی فارم میں نہیں ہونا چاہیے اس کو لکھتے کس طرح ہے پہلا سی اسی طرح جیس طرح آپ نے پہلے لکھا a over x plus 1 plus اب یہاں x کا کیا ہے square تو اس کے لئے ہم دو terms use کریں یعنی b کے ساتھ x آئے گا plus c over x square minus 5 کیونکہ یہ مزید سال نہیں ہو سکتی تو بہنی چاہتی ہے یہاں پہ دو variables لگی ہیں پہلے پہلے کے ساتھ x آگر یہاں ایک اور term ہوتی تو میں اس کو dx plus e لکھ دیتا تھا ٹھیک سوان اس طرح اب یہ چلتی جائے گی اب basic اس کی تین types ہیں جو چوتری type ہوتی ہے وہ ان دو combination ہیں بیس تو تین types ہیں partial fraction لیکن ایک اور قسم ہمارے پاس آ جاتی ہے جو کہ مجموعہ ہوتی ہے اس کا type 2 اور 3 term term ہوتی ہے تو آپ اس کو discuss کر لیں دیکھیں اب اس کے اندر دو terms use ہو رہی ہیں ایک تو کیا x tab num square ہے جو ہمارے تیسری term دیکھی تھی تو اس کو لکھنے کا طریقہ سیم ایسا ہی a x plus 1 plus اب bx plus c use کر گئی کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے x square minus 5 ہے تو bx plus c اور x square minus 5 اب یہاں پر اس کی whole power d g 3 تو ویسے ہمیں entire use کریں گے جیسے ہمیں اس کی power سب سے چھوٹی power سے شروع کریں گے سب سے چھوٹی power 1 ہوتی ہے plus c کی بات کی آت ہے d میں نے پہلے بتایا ہے پہلے x لگتے ہیں اور دوسرے کو simple اسی طرح چھوٹ لیتے ہیں dx plus e over x minus 5 whole power 2 plus f x plus g over x minus 5 whole whole cube کیونکہ اس کی power 3 جی یہ کیا تھی یہ ان دونوں کا combination ہے سیم ویسے اس کو اس ٹاروں کے اندر لگتے ہم کیا کرتے جب n power آ جاتی ہے اس کی چھوٹی power کے ساتھ لگاتے نگاتے ہم اس power تک چلے جاتے تو یہ تو تھا اس کا introduction اب ہم چلتے اس کی exercise کی طرف اور بتاتا ہوں کی کس طرح اس کی exercise کو solve کرنا 4.1 کی طرف چلتے